اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو سید احمد بخاری اور مفتی مکرم نے نماز عید کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے جی ہم بڑا اعلان کیا کیا ہے ساری جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو سید احمد بخاری اور مفتی مکرم کا صاف کہنا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کا پاک مہینہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر روزہ رکھے ہیں نماز ترابی پڑھے ہیں اور دیگر نماز بھی ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھے ہیں اسی طریقے سے اس مہاماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ مہاماری جو ہے پری دنیا میں بری طریقے سے پھیل چکی ہے اور خاص کے ہندوستان میں ابھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور بے شمار موتیں دن رات ہو رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سید احمد بخاری نے اور مفتی مکرم صاحبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ حضرات عید الفطر کی نماز وہ چاہے اگر عید کی نماز کب ہوگی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر انتیس کا چاند ہوتا ہے تو پھر تیرہ مائی کو انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی اور اگر انتیس کا چاند نہ ہوا تو پھر چودہ تاریخ کو چودہ مائی کو جمعہ کے دن عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی تو عید کی نماز کب ہوگی اس بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور عید کی نماز خاص کر یہ اعلان کیا کہ اس مہماری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات عید کی نماز اپنے اپنے گھر میں ہی پڑھیں تو ہم بھی اس چینل کے مادی ہم سے آپ حضرات سے گجارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عید کے بجائے چاشت کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں محفوظ رہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس مہماری کو پری دنیا سے ختم فرما دے آمین سلم آمین السلام علیکم خدا حافظ